مفتی عبدالخالق باروی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی شاہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر چھے دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئی شاہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد چھے شوال میں رکھے تو ایسے اے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کے لیے اس نے روزہ رکھا ساری زندگی اور اس نے روزے رکھے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ سنے ابن ماجہ کی حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئی شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں چھے روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے دس ملیں گی تو پیارے بھائیوں دیکھیں ایک نیکی کا ثواب دس کو نام ہے ثواب اس کا مل رہا ہے اللہ رب و عزت نے قرآن پاک میں بھی اشارت فرمائے جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس نے کیا ہیں الحمدللہ ہم چھے روزے رکھے گے رمضان شریف کے بعد شوال میں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عید کے بعد فوراں ہی وہ چھے روزے رکھنا شروع کر دیں وقفے وقفے سے رکھ سکتا ہے چاہے تو اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے حضرت علامہ مفتی عم جدل عزمی رحمت اللہ علیہ بارہ شریعت کے حاشیہ میں فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ روزے متفرق ہوں یعنی ناغہ کر کے رکھے اور عید کے بعد لگتار چھے دن میں ایک ساتھ رکھ لے جب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور مفتی محمد خلیل خان قادری رحمت اللہ علیہ بارہ شریعت فرماتے ہیں یہ روزے عید کے بعد لگتار رکھے جائیں تب بھی کوئی مزاکہ نہیں بہتر یہ ہے کہ ان کو ناغہ کر کے رکھیں تاکہ آسانی ہو جائیں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ